بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج آپ کے لئے چکن کون سوپ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہوتی ہے تو چلے چل کے اس کی انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں لوں گی تھری سی فور پیسز چکن کے اور اب میں ایک پین لے لوں گی اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور یہ میں پیسز اس میں ڈال لوں گی اور پھر میں فائف ٹو سکس کالک کلوز ڈال لوں گی اور اب میں اس میں پانی ڈال لوں گی بوائلڈ وارٹر ڈال لوں گی میں یہ میں نے سکس ٹو ایڈ کلاسز یوز کیے ہیں اب میں اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال لوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی اب میں اس کو بوائل ہونے تک کور کر کے رکھ دوں گی اب میں اس میں سالٹ ڈالوں گی آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے مکس کر لیں چکن جو ہے وہ آلموسٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کی یخنی جو ہے وہ الگ کر دی ہے اور چکن کو الگ کر دیا ہے تو یخنی میں نے واپس ڈال لیا اور تھوڑا سا اور پانی میں نے ایڈ کیا ہے تو اس طرح سے ہمارا چکن لگ رہا ہے تو اس کو میں نے ایک بول میں ڈالا ہے اور اس کو میں شریڈ کروں گی کچھ اس طرح سے شریڈ ہوگا اور اب ہماری یخنی جو ہے وہ بھی بوائل ہوگی ہے اس میں جو گرم مسالہ ہے وہ الگ کر لوں گی اور چکن الگ کر لوں گی اب جو میرے پاس شریڈٹ چکن ہے اس کو میں واپس یخنی میں ڈال لوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں نے سویٹ کونز لیے تھے جو کہ میں نے بلینڈ کر لیے تھے اور اس کو میں اس میں ڈال لوں گی سوسز بنائی تھی سب سے پہلے میں نے لیا ہے سویا سوس تھوڑا سا اور دوسرے کپ میں میں نے لیا ہے وینیگر اور تیسرے کپ میں میں نے وینیگر ہی ڈالا ہے اب جو لاسٹ ون ہے اس میں میں گرین چلیز کاٹ کے ڈال لوں گی اور جو میڈل ون ہے اس میں میں ریڈ چلیز ڈال لوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ ریڈی ہو گئی ہیں اس کی سوسز جو کہ چکن کون سوپ کے ساتھ یوز ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے لگ رہی ہیں اور ان کو میں ون آور کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ساری سوسز اب میں دوسری طرف اپنے سوپ کو بھی دیکھ رہی ہوں تو اب میں نے اس میں کون فلور مکس کر کے ڈالا ہے ٹھکنس کے لیے تو آپ کو جتنی ٹھکنس چاہیے آپ اتنے ہی ڈالیے گا میں نے جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون کون فلور یوز کیا تھا تو میرا جو ہے وہ اس طرح سے لگ رہا ہے اب میں اس میں وائٹ پیپر ڈالوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ لاسٹ میں میں انڈا ڈالوں گی جو کہ میں نے وائٹ پارٹ لیا ہے اس کا تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے جلدی جلدی سے مکس کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے لگے گا اور آپ نے فائف مور منٹس کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ انڈا بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے بیچ میں پک جائے یہ دیجئے ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہے اور میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے اور سوسس کے ساتھ سرف کیا ہے اور تھوڑی سی اوپر وائٹ پیپر سپرنکل کی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار قسم کا بنتا ہے اور سردیوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے میرا تو فیورٹ سوپ ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے کچھ اور ریسپیز لے کے آؤں گی اللہ حافظ مجھے